لاہور میں نا 131 کے زمنی انتخاب کے سلسلے میں کارنر میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان مسلم لگنون کے رہنمہ خواجہ ساد رفیق نے شباز شریف کی گرفتاری کو سوچی سمجھی سازش قرار دے دیا اور کہا کہ انصاف کے نام پر انتقام لیا جا رہا ہے ساد رفیق کا مزید کہنا تھا کہ وزیراعظم نے پہلے ہی اشارہ دے دیا تھا کہ وہ مخالفین کو ٹھکانے لگائیں گے ان کا کہنا تھا کہ شباز شریف نے پنجاب کو ایک نئی شکل دی اور ایک نئے کلچر کی بنیاد رکھی مجھے انتقام لینے والوں پر ترس آتا ہے اور آج کا دن ملک کی تاریخ میں سیاہ ترین دن کے طور پر یاد رکھا جائے گا اروج خالی 25 نیوز لاہور